اسلام علیکم حضرت جی میرا نام اسگر علی ہے اور میں خود کو بہت خوش نشیب سامجھ رہا ہوں لوگوں کے سوال دیکھ دیکھ کے اللہ نے مجھے موقع دیا ہم آگے قدمہ میں رہتا ہوں ماشا اللہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور زیارت ہوتی رہتی ہے میرا پہلا کوئیشن یہ ہے کہ میں دعا میں پڑھتا ہوں کہ یا اللہ میرے والدین کی مغرف فرما تو میرا جو سوال ہے میں پہلے صرف اتنی دعا کرتا تھا کہ والدین کی مغرف فرما پھر بعد میں دادا جی بھی خواب میں آنے شروع ہو گئے تو پھر میں نے کہا ابھی ان کے لئے میرے والدین کے والدین کی مغرف فرما تو یہ سلسلہ کہاں تک چلتا ہے جو والدین ہوتے ہیں اس میں میرے والدین کے والدین بھی آتے ہیں یا چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ اور سوال نمبر دو ہے حضرت جی کہ اللہ تعالی نے جب حضرت عادم علیہ السلام کو بنایا تھا تو عابد جو کہ بعد میں ملوند بن گیا وہ لمح جس میں وہ بنا یا وہ فکر جو اس کے دماغ میں آئی اکثر دماغوں میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں اس لمح سے بندہ کیسے بات سکتا ہے اور کس طرح خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے جی جی بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علیہ السغر جائے وہ خانقہ میں آئے ہیں اور ہمارے قدموں میں رہتے ہیں مطلب ہے ہمارے خادمیں خاص ہیں ماشاءاللہ سفر میں بھی ہمارے جائے خادم تھے ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں اور ان کی اہلیہ ماشاءاللہ وہ ہماری اہلیہ کی خادمہ ہے یعنی اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی اہلیہ ہماری اہلیہ کی خادمہ ہیں اور یہ میرے خادم ہیں تو یہ بڑی بات ہے تو ماشاءاللہ اور گویا ہے کہ یہ اپنے پیر کے خادم ہیں اور میرا پیر میری بیوی ہے تو میرے پیر کی خادم آجو ہے اس کی بیوی ہے سبحان اللہ بڑا اچھا رشتہ قائم ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکت اتا فرمائے تو خوشیاں دے ان کو تو سوال جو انہوں نے کیا ہے والدین کے حوالے سے اصل میں جب آپ دعا کرتے ہیں کہ والدین کی بخش فرما اس میں تو جو آپ کے بالکل قریبی جو اصل والدین وہی شمار ہوتے ہیں اس میں دادا دادی نانا نانی شامل نہیں ہوتے تو وہی شمار ہوتے ہیں دیکھیں جب آپ باقی کو شامل کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اپنے دادا کی بنا لیتے ہیں دادا دادی کی بھی بخش فرما نانا نانی کی بخش فرما تو یوں ان کو شامل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سلسلہ کہاں تک جاتا ہے اب آگے تک سلسلہ آپ کو پتہ نہیں اس میں پھر تمام مومینین مومنات کا عنوان اختیار کریں اس میں کہ یا اللہ تمام مومین مومنات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی ہیں سب کی بخش فرما اس میں پھر آپ کی نگڑ دادا لکڑ دادا پتھر دادا اوپر تک جتنے بھی دادے ہیں سارے شامل ہو جائیں گے اسے سارے نانے شامل ہو جائیں گے تو یہ طریقہ ہے تو آپ دادا اور نانا تک آپ نے نام لے لی عنوان کا اس کے لئے تمام مومین مومنات کو شامل کر لیا اسی ہوگا کہ وہ سارے باقی رشتے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے اس سے دعا آپ کی مکمل ہو جائے گی اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں نے ابھی دیا ہے اور جواب وہی دیا ہے کہ اللہمہ سب اتنی علیل ایمان والا جو عمل ہے یہ آپ کریں تاکہ آپ جو کسی بھی قسم کے ایسی گمرائی کے اندر نہ پڑھیں اور ایمان آپ کا نہ چھنیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جیسے بتا رہے کہ ابلیس ابلیس جو گمرہ ہو کر جو ہے وہ مارا گیا اور ابلیس کے اوپر جو یہ آفت آگئی نتیہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اور اندر درگاہ ہوا اور اسی طریقے جیسے آپ کہہ رہے کہ ہم پہ بھی ایسی آفت آگئی تو کیا کریں گے اس پر ایک اللہ والی کی بات یاد آگئی کہ ایک اللہ والے نماز پڑھ رہے تھے بڑی خوبصورت نماز پڑھ بڑی امدہ نماز پڑھ رہے تھے قیام بھی خوب لمبا رکو بھی خوب لمبا سیدہ بھی خوب اچھا ایک شخص ادھر بیٹھا بڑا امپریس ہو رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ یاد کیا بات ہے حضرت صاحب کی نماز کا عالم دیکھو ایسے کھڑے ہوتے ہیں واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کیا نماز ہے تو یہ امپریس ہو رہا تھا تو انہوں نے جب سلام پھی رہی ہوں تو اس شخص کو دیکھا تو اس شخص بڑا بلکو امپریسیو نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ کیا نماز پڑھی تو انہوں نے حضرت نے فورا فرمایا کہ میاں میری نماز سے دھوکہ نہیں کھانا میری نماز سے دھوکہ نہیں کھانا ابلیس نے بھی چھے لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی پھر گمراہ ہو گیا یہ تو اللہ کی لطف و عنات و فضل ہوگا تو ایمان پر قائم رہوں گا نماز کی حقیقت نہیں مجھ سے زیادہ نمازیں اور سجدے اس نے دیئے چھے لاکھ سال تک سجدے دیئے اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ سجدے جب چاہے خدا اس کو راندہ درگاہ کر دے کہاں چھے لاکھ سال تک سجدے کیے وہ چھے لاکھ سال کے سجدے اس کے موہ پہ مار دیئے ایک سجدے کا انکار کر دیجی میں نہیں کرتا اس پہ مارا گیا تو اس لئے واقعی دماغ گھومیں اکل بگڑے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہ جو دوہب میں نے عمل بتایا دو رکعت نماز سلامت ایمان کی یہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ جس نے ابھی نہیں سنا یا یہ کہ ٹی وی میں نہیں سن سکا تو اس دوبارہ سن لیں کہ دو رکعت نماز نفل سلامت ایمان کی نیت سے پڑھے گا پہلی رکعت میں سرہ فاتح کے بعد دس مرتبہ سرہ اخلاص پڑھے یعنی قلو اللہ اور آخر میں جو ایک مرتبہ سورت فلق پڑھ لے پھر دوزی رکعت میں فاتح کے بعد دس مرتبہ قلو اللہ پڑھے گا سورت اخلاص پڑھے گا اور آخر میں ایک مرتبہ سورت ونناس پڑھ لے اس طریقے جو دو رکعت پوری کرے پوری کرنے کے بعد سجدے میں چالا جائے سجدے میں جا کے یہ دعا کرے یا حیو یا قیوم اللہمہ سبیتنی علیل ایمان یا حیو یا قیوم اللہمہ سبیتنی علیل ایمان تین مرتبہ ہی پڑے اور میں نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں اور نسلوں کو شامل کرنا چاہتا ہے تو یوں کہے یا حیو یا قیوم اللہمہ سبیتنی علیل ایمان یا حیو یا قیوم اللہمہ سبیتنی علیل ایمان تو اس میں سب کو جمع کر لے گا تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے آپ اس قسم کے کسی بھی وصف سے بچ کے آپ رائے ہدایت پر قائم رہ سکتے ہیں اور اسی نیکی کے ساتھ اللہ کی سامنے پیش ہو سکتے ہیں اور عزیز اگر اس وقت وصفہ آ رہا ہو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے لا حل ولا قد اللہ بللہ اس وصفہ لا حل ولا قد اللہ بللہ کسر سے پڑھے اسے وصفہ دور ہو جائے بہت شکریہ